وادی کشمیر میں ایک بہت بڑا کاروبار فروٹس کا ہے فروٹ انڈسٹری وہاں پر بہت بڑی ہے اور جو فروٹ گروہرز ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے کیونکہ جتنی محنت وہ کرتے ہیں جتنی انویسمنٹ وہ کرتے ہیں کیا اتنا منافع ان کو مل پاتا ہے کیونکہ ساؤت کشمیر کے پلواما سے کچھ فروٹ گروہرز ہیں جو اس وقت دلی کی فروٹ منڈی میں ہے اور وہاں سے الگ انتظامیہ سے اپیل کر رہے ہیں کہ کتنی مشکلیں ان کو آتی ہیں اور کتنا نقصان ان کو ہوتا ہے جہاں پر ان کو بہت سارا فائدہ ہونا چاہیے کیونکہ اگر سیپ کی بات کرے ورلڈ وائیڈ کشمیر کے سیپ فیمس ہے باقی فروٹس کی بات کرے تو اس کی پیداوار میں اتنی جدو جہد لگتی ہے تو اس کی واپسی میں کیا ملتا ہے آئیے انہی کے زبانی آپ کو سناتے ہیں سے پنچائد کی طرف سے میں پورے مرکزی سرکار کو اور جمع کشمیر کے ایڈمیسٹریشن کو محتبانہ گزارش کرتا ہوں جو ہمارا یہ فروٹ ہے جو اس کا سیزن آ رہا ہے مگر ہمیں اس پہ ریٹ نہیں ملتا ہے ہم مرکزی سرکار اور جمع کشمیر کے ایڈمیسٹریشن کو محتبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اس پہ پورا توجہ دے اور ہمیں افسوس ہے جو جمع کشمیر کے پالیٹیکس ہے جتنے بھی پالیٹیکس پارٹیز ہے یہ ہمارے فروٹ پہ توجہ نہیں دیتے یہ کیا وجہ ہے اس پہ یہ پالیٹیکس والے کیوں نہیں توجہ دیتے ہیں یہ صرف اپنے پرسی کے لیے اپنے مفاد کے لیے ہمارے جمع کشمیر کی محشت اسی پرسنٹ لوگ صرف فروٹ پر ہے مگر اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتے دن بے دن جمع کشمیر کی محشت ختم ہو رہا ہے دیکھو آج دو ہزار بائیس ہے ڈیجٹل انڈیا ہے دو ہزار بھارہ کی ریٹ بھی نہیں آتا ہے دو ہزار بائیس میں محتبانہ گزارش کرتا ہے پورا ہندوستان کے ایڈمیسٹریشن کو اور خاص کر ہٹی کلچر اگری کلچر منیشٹر صاحب سے اس پہ پورا توجہ دے اور یہ ہمارا سی گریڈ جو مال ہے اس پہ گورنمنٹ پورا توجہ دے یہ خود اٹھائے جیسے شملہ میں اٹھاتے ہیں اور ہم اس وقت بھی اور پشلے سال میں بھی پریشان ہے کیونکہ اس پہ ریٹ نہیں آیا کھرچہ ڈبل ہو گیا سنگل ہو گیا مہربانی کر کے